اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلال اقدتم من لثانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو انصاف آفٹرنون سکولوں کے حوالہ سے ہے ایک بہت ہی اہم خبر سامنے آئی ہے انصاف آفٹرنون سکولوں کے حوالہ سے یہ خبر کیا ہے یہ آج کی ویڈیو کی زینت بنے گی ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ میت کلینک نائنٹی کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ بھی میت کلینک نائنٹی فیملی کا حصہ بن سکیں اور تمام طرح کی خبروں سے باخبر رہ سکیں اب بڑھتے ہیں آج کی اس خبر کی طرف جو کہ دنیا نیوز کے اوپر یہ خبر آئی انصاف آفٹرنون سکولوں کے اسازہ کی تنخواہیں لٹک گئیں سیکٹری فنانس نے سیکنڈ شفٹ اسازہ کے لیے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا فیصلہ باد پنجاب بھر میں انصاف آفٹرنون سکولوں کے اسازہ کی تنخواہیں لٹک گئیں اسازہ کو موافظوں کی ادائیگی کے لیے پنجاب حکومت سے فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی سیکٹری فنانس نے سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے اسازہ کے لیے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا سیکٹری فنانس نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جنرل الیکشن تک فنڈز روکنے کے حکم نامے کا جواز پیش کیا ہے انصاف آفٹرنون سکولوں کے اسازہ کو موافظے ملنے کا انتظار ہے جبکہ اسازہ کے کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نئے منصوبے تو شروع کر دیے جاتے ہیں لیکن انہیں پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی نہیں بنائی جاتی یہ واقعی چھیک ہے کہ ہمارے ہاں منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی باقاعدہ سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی اسی لیے یہ انصاف آفٹرنون سکول پروگرام بہت اچھا ہے لیکن جب تک اسازہ کو ان کی تنخواہیں نہیں ملیں گی ان کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑے ہیں رمضان شریف ہے تو اسازہ کام کس طرح کریں گے یہ تنخواہوں کا ملنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن سیکٹری فنانس نے انکار کر دیا اسی طرح سے جب سے انصاف آفٹرنون سکولوں کا منصوبہ شروع کیا گیا تب سے ہی اسازہ کو مشکلات کا سامنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنخواہیں چھے چھے ماہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں لیکن اب حکومت کی جانب سے ان کی تنخواہوں کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی مکمل طور پر انکاری ظاہر کی گئی ہے اسازہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں جلد جلد کلیر کی جائیں ورنہ پنجاب بار میں احتجاجی مظاہرے کریں گے اور کلاسوں کا بائیک آٹ کریں گے سی او ایڈوکیشن افتخار خان کہتے ہیں کہ حکومت جب فنڈز فراہم کرے گی ہم اسازہ تک پہنچا دیں گے محافظے نہ ملنے کی وجہ سے انصاف آفٹرنون سکولوں میں یکم اپریل سے ایڈمیشن مہم بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے یہ بڑی ہی اہم نیوز ہے انصاف آفٹرنون سکولوں کے حوالہ سے یقیناً تنخواہیں اسازہ کا حق ہے اور بروقت تنخواہیں ملنا بھی ایک جائز ان کا مطالبہ ہے اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کریں تینکس اور واشنگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار